جے مہابیر دوستو دوستو آج کینک میں ہم بات کریں گے تلہ دان کے شمبند میں تلہ دان مطروں ویسے ہوتا ہے بچوں کے لیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے عمر بارہ ورس سے کم ہے یا مطلب بارہ ورس تک تلہ دان بچوں کے لیے کیا جاتا ہے تو اس سے بچے زیادہ بیمار نہیں ہوتے ہیں اور یہ بیماری چل رہی ہے دوہ سے لاب کم ملا تو آپ تلہ دان کروا دیجئے تو لاب سیگر ہو جاتا ہے تلہ دان میں مطروں گے ہوں چاوال ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ چنا مطر اور اس کے بغل میں مسور اور اس کے بغل میں کالا ارت اور اس کے ساتھ ہوگا آپ کا یہ مونگ تو مطلب چنا مطر ارت مونگ مسور اور اس کے ساتھ میں گے ہوں چاوال بچے کے وجن کے برابر اس میں دان کیا جاتا ہے ان ساتھوں سامگریوں کا جتنے وجن بچے کو ہوگا اسی وجن کے برابر یہ ساماگری لینا ہے اور مکھتہ سنیوار یا بدھوار کو اس کو دان کرتے ہیں اس کو دان کرنے سے مطروں سب سے زیادہ لاب ہوتا ہے کہ جب بچے بیمار اکثر ہوتے رہتے ہیں اور دوائیں کام نہیں کرتی ہیں تب یہ دان کروا دیجئے آپ تو دوائیں بھی ساری کام کریں گے بچے سیگ سوست بھی ہو جائیں گے یہی مطروں ہوتا ہے بچوں کا طولہ دان اور یہی سب تدھان کے جب دان کرواتے ہیں تو اس کی ساری مطرہ چھوٹی ہو جاتی ہیں یہ اتنا زیادہ مطرہ میں نہیں دینا ہوتا اس میں تو بچے کی وجن کے برابر تلہ دان کیا جاتا ہے تو یہ پریوں کا آپ ایک بار کر کے دیکھئے گا دوستو بہت ہی چمتکاری کارگر اوپا ہے یہ جانکاری اپنے میتو سنگ شیئر کریے گا ہم سے لگتا جنے کے نیچے نکھ سبکرائب کر لیجئے تھانکس پار واشنگ دھنوار